انشاءاللہ تعالیٰ باست بہت مختصر ویلیچ مختصر گفتگو کرانگا ظلحجہ دا مہینہ اپنی انتحاد قریب ہے ظلحجوی قربانی دا مہینہ ہے سال دی ابتداء اسلامی سال دی ابتداء محرم دا ہو رہی ہے محرم مہینہ وی قربانی دا مہینہ میرے نہیت واجب الہترام ازادرانے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام میں جناب نو مختصر جا ویلے دے وچ ایک بڑا مختصر جا میسج دینا جانا پیغام دینا چاہنا میری گزارش اجدی مجلس پاکچ فقط اینی ہے یہ کہ میں گزارش کر رہا ہے میں جناب دا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا خطبہ چھوڑ دیتا لمبی چوڑی آیات بھی تلاوت چھوڑ دیتی میں اپنے مقصد تے آ گیا میں ارس اے کرنا چاہنا پورے عالم اسلام نو پوری کائنات نو پوری دنیا نو جڑا مہینہ گزاری جا رہے ہو اے مہینہ وی قربانی دا مہینہ جڑا آنے لہ مہینہ اے مہینہ وی قربانی دا مہینہ جڑا مہینہ گزاری جا اس دن نسبت حضرت ابراہیم جددالانبیاد نالے جڑا آنے لہ مہینہ محرم جن دی ابتدا ہو رہی ہے اے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک اولاد انہ دا نوازہ وارث دین حسین دا مہینہ جس طرح تمام مسلمانہ نے شیعہ سنیہ نے مل کے ذل حج دے مہینہ نو منایا قربانی کیتی ابراہیم دی یاد رکھی جناب اسماعیل دی قربانی نو یاد رکھیا تمبے نو یاد رکھیا تمام عالم اسلام گے ساڑی اے ہو التجائے کہ جس طرح ابراہیم جڑے اللہ دے سچے نبی نے جڑے اللہ دے پکے نبی نے جنہ دا کلمہ کائنات تجاری ہویا جنہ دے صحیف کائنات اچھ آئے جنہ نو جندل انبیاء دا خطاب میں لیا لیکن مسلمان جناب ابراہیم دا کلمہ نہیں پڑھ دے جناب اسماعیل دا کلمہ نہیں پڑھ دے میں بہت جلدی جناب دے ذہنہ نو تیار کر کے اپنے مقصد لے آن لگا ماں لیکن میں جندل نواز سے دا ذکر کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ خاتم الانبیاء وما ارسلنکا اللہ رحمت اللہ العالمین او ذات مقدسہ جند پتردہ نام حسین جند میں ذکر پاک زبان مصطفیٰ تو کیتا ہے کی رسول کائنات فرمارے نے تمام کتابیں شیعہ سننی ہیں بھریاں پہیاں جنہ اے حدیث پاک متواتر مل جان دیئے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَوْلُ حُدَا وَسْفِينَةُ النِّجَاتِ کی خطاب فرمارے نے کائنات ہے کہ کائنات دا رسول اِنَّ الْحُسَيْن مِسْبَوْلُ حُدَا اے جنہا میرا حسین ہے مِسْبَوْلُ حُدَا ہے اے چراغِ حدائت ہے وَسْفِينَةُ النِّجَاتِ اور نجاتی کشتی ہے اللہ اکبر میں یہ گزارش کرنا چاہنا کہ محرم دی ابتدا محرم اسلامی مہینہ پہلا ہے جن دے وچ ازادران سید شہدہ امامِ عالی مقام بارگامہ دے وچ اکٹھے ہو کے رسولِ کائناتنو تازیت پیش کرنے حسین دا غم منایا جائے گا حالکہ حسین علیہ السلام دا غم یہ دا غم منایا جا رہے ہیں اے حسرتِ جنابِ سیدہِ زینب صلوات اللہ علیہ ان دے مختلف طاقتہ جڑیاں اے بھی کوشش کر دیا نے کہ اس غم دیا محفلہ نو ختم کر دیتا جاوے مجالس دا اے نکاد ختم کر دیتا جاوے جڑے بانیاں مجلس نے وہ بہت زیادہ جان دینے کہ کنیاں مشکلات نے اج ایک گھردے اندر بھی اگر ذکر پاک مجلس کروانی ہوئے تھا حالکہ پوری کائنات گوائے اس ذکر نو جنہ دبایا گیا اس ذکر اونا ابریا ہے اونا بھلند ہویا ہے اگر میں مثال جاں کائنات دی پہلی مجلس کتھے ہوئی تاریخ دا مطالعہ کریں دے پہلی مجلس کائناتِ عالم دی یزید دے گھر دے اندر توجہو ہے جناب دی پہلی مجلس یزید دے گھر دے اندر جو تو یزید نے کہا اب آپ پسٹر جاؤ جناب سیدہ نے فرمایا اپنے ویر حسین راج کی روئے نہیں انہیں چال چلی میرا کارہ درے میرے کارہ دے تاکہ پیغام بار نہ چلا جائے لوگانوں پتہ نہ چلے میرے کارے چا جو جناب سیدہ نے کہا تیرا گھار ہے تو بسم اللہ جناب سیدہ چلے گئے سیدہ ساجدین بھی خانوادہ رسول بھی نال لیکن جدو انقاد ذکر حسین ہویا تاریخ گواہیں کہ اس مجلس دا ایک ریزلٹ نکلیا ریزلٹ اے نکلیا کہ جدو مجلس شروع ہوئی اس مجلس دے ویچ یزید دی زوجہ بھی شامل ہو گئی یزید دے اولاد بھی شامل ہو گئی یزید دا خاندان بھی شادل ہو گیا اندے ویچ ظالم دا بھی ذکر کیتا گیا اندے ویچ مظلوم دا بھی ذکر کیتا گیا رب کائنات دی قسم جیڑا حسین ختم کرنا چاہتا تھی اندے گھر جو ذکر حسین بھی ہویا اندے تلالت بھی ہوئی یزید دو بڑھا تے دالوں کائنات تے کوئی نہیں نا اندے کر ذکر حسین بھی ہویا اندے اتے اے جیڑا مذہبے اہلِ بہتے انو کنیاں طاقتہ نے ختم کرن دی کوشش کی تھی بس میں بہت جلدی آگے جا رہا کنیاں طاقتہ آئیاں انو ختم کرن واسطے لیکن کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی وجہ تھوڑا جا میرے نال ہوں ہاں کرنا کیوں وجہ وجہ مذہبے اہلِ بیت ایک منشور دا نام ہے مذہبے اہلِ بیت ایک تسلسل دا نام ہے اگر توجہ کرو گے تو گل سمجھا جائے گی مذہبے اہلِ بیت مجذبے امامیان ایک منشور دا نام ہے مذہبے اہلِ بیت ایک تسلسل دا نام ہے کیوں پوری کائنات دے ہر کس میں کسے مذہب چیئے ٹیک نہیں کر رہا پوری کائنات جنہیں بھی مذاہب نے انہیں دیکھو منشور نہیں میں گل کر رہا ہوں دلیل دے لگا کائنات دیکھو امام موجود نے منشور موجود کوئی نہیں لیکن منشور موجود جنہیں کہ رب کائنات دی قسم میں مذہب امامیان دے بارہ امام نے بارہ امام اور کائنات رسول نے خطبہ غدیر چبھی کیا مولا حسین علیہ السلام نے بہتر خطبہ دیتے میں یہ جاننا ہوں کہ جیڑا میں ذکردہ سلسلہ شروع کیتا ہے یہ عام طور پر مجلس دے جیسا بیان نہیں کیتا جاندہ لیکن میں جناب دی توجہ جاننا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام نے بہتر خطبہ دیتے کوئی اٹھتے بے کے کوئی زر جناتے بے کے دس محرم جن دے بیچے دس سیاہ بھی کہ اگر اے میں نو یقین ہے کیونکہ ان دا وعدہ ان دا یقین میں نو رسول اللہ نے کیتا سا میں رسول دی گود چبھائے کے گل سنیں رسول اللہ نے فرمایا سی اے حسین جو تو کربلا چلا جائیں گا ایک گل یاد رکھی کہ اے حسین دینِ الٰہی دی خاطر اللہ دے دین دی سربلم دی دی خاطر اگر تمو کسی بیلچ بھی چلا جائے وہ تمو تلاش کر کے تمو قتل کر دیتا جائے میں نو شہادتِ یقین ہے میں نو اپنی شہادت کیوں ان دا پیغام میں نو رسول اللہ دیکھ گئے اور سرکار نے فرمایا اے دنیا والوں گل یاد رکھنا کوئی اس کی آنوی خطاب فرمایا یاد رکھنا میں شہید ہو جانا ہے میں قتل ہو جاناں گا زمانے دا سب تو بیٹا ظالم میرے مقابلے جی کھڑا ہے میں جاننا میری یہاں لاشاں پامال کر دیتی ہیں جانگی ہیں میرے خاندان نو ختم کر دیتا جائے گا میری خاندان دے بی بی انو اسیر کر دیتا جائے گا لیکن میں وعدہ کر کے جا رہے ہیں تنو دس کے جا رہے ہیں کیونکہ میری خبر رسول اللہ نے دیتی ہے میں تنو دس کے جا رہے ہیں ایک گل ایتھے مکنی نہیں میرے پتریں چو ناما پتر جن دا نام مہدی ہووے گا جدو آوے گا تو تنو رکھاوے گا اللہ اکبر بل تھوڑا جا قریب تسیلی آگئے ہو تھوڑا جا اور قریب میں کہہ رہا بس بے اہل بیت ایک منشور دا نام پوری کائنات عالم میں جنہیں مذاہم مجود ہیں مذہبِ اہل بیت تکی منشور ہیں اچھا مولا حسین دیا داداری اندھے فضائل پڑے جا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے ایک شیر لکھیا یقینا جنت نہیں اس تو زیادہ علماء نے لکھیا علماء نے اس تو زیادہ سیدہ حسن اب تہی لکھ دینے اپنی کتابے جا بہت عرفانی علماء وہ لکھ دینے کہ خوابچ میں دیکھیا دل چھے بگزے اہل بیت رکھتا سی میں دیکھیا کہ جنت رو جا رہے ہیں میں حران ہویا کہ میں تب ایک اندگی چیز جاننا کہ اے بندہ تھے بگزے اہل بیت رکھتا سی نہ کدھی مجلس کیا کدھی نہ کدھی ذکر کروایا لیکن کی وجہ بڑھ گئی کہ اے بندہ جنت رو جا رہے ہیں انہاں لکھیا کہ اس واسطے جنت رو جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گزر رہا سی انہاں دو طرح واقعہ لکھیا ایک واقعہ عورد نشبت نال ایک واقعہ مرد نشبت نال انہاں کیا کہ مرد جن میں دیکھیا میں کی وجہ بڑھ گئی کہ انہاں اس تو باد میں انہاں خوابچ دکھایا گیا اور کہا کہ انہاں دی وجہ اے بڑھ گئی کہ ایک دفعہ اے جا رہا سی انہاں دی گزر کہا دے ایک دیگ یا نیاز دا لنگر بڑھ رہا سی انہاں دی ایک لکڑ بار رہ گئی جڑی انہاں گزر دیاں گزر دیاں اپنی پیر دی کھو کر دے نال انہاں چھلے دے تھلے کر دیتا انہاں پتا بھی نہیں سی اے نیاز گندی ہے اے احتمام گندہ ہے اے کس باستے تیار ہوگا اے تو گزر گیا لیکن اس تو بعد مر گیا مران تو بعد جدو فریشتیاں نے کیا انہاں جہانم لے لے جاؤ ایک فریشتیاں سامنے کھڑا ہو گیا انہاں کیا نہیں انہاں ایک احسان ہے انہاں احسان دے پدلے چھلے اللہ نے انہوں جنت دے دیتی ہے اے گزر ریا سی انہاں لنگر حسین دے پک دیاں ہویا لکڑ جڑی پچھی رہ گئی سی انہاں آگیا کیتا سی انہاں اس تو بھی جنت دے دیتی ہے جنت بہت چھوٹے مقام دا نام کہ بھلا آدھر ایسان ریادی صاحب دیکھو لو کس نے پوچھیا کہ بھلا جنت کیا ہے وہ نے فرمایا آل محمد کے سرونٹ کواٹر کا نام جنت ہے ہاں ہاں آل محمد دے جتنہوں کر رہے ہیں دے نہیں جنت اس لئے مولا نے فرمایا اے مومن جنت کے لئے اپنے آپ کو نہ بیچ تو مہاری قیمت جنت سے کہیں آگے ہے تو جنت تو کدھے آگے جانا اللہ اکبر منشور کیے بس میں کر کے میں جناب دیکھو لو سلام پیش کر لگا منشور کیا ہے دنیا سمجھ دیئے کہ اے ساری زندگی روندے رہنگے دنیا سمجھ دیئے اے ساری زندگی جناب جناب میں میں کوئی عرض کرنا چاہنا دنیا سمجھ دیئے مہتمداریاں کرنگے زکر کرنگے بس ختم ہو گیا نہیں نہیں زکر ازداری مجلس سے ازا اندے بچے ایک پیغام ہے کیا پہلا پیغام مجلس توجہ بس میں بہت جلدی مقارن لگا پہلا پیغام پہلا پیغام اس مجلس دے اندر اے وے کہ تاکہ مظلوم دا ذکر ختم نہ ہو جائے اللہ چاندہ ہے کہ ذکر باقی روے لیکن اللہ سے مقن نہیں گئی پہلا پیغام اے وے کہ ذکر حسین ہو وے ازداری سید شوہدہ ہو وے مجلس پاک ہو وے تاکہ مظلوم دا ذکر چھپنا جائے مظلوم دا ذکر چھپنا جائے اور ظالم دا ظلم چھپنا جائے تاکہ ظالم دا آیاں ہو جائے مظلوم دی مظلومیت بھی آیاں ہو جائے لیکن اے تھے گل نہیں مکی پھر خالق کائنات دا وعدہ ہے کی وعدہ ہے کہ اینا جنا حسین نو پہچانیاں نہیں مولا حسین کربلا دے وچہ مجبور نہیں ساندھ سرکار نے صدا دیتی حل من ناصر یل فرانا اور فالق دے نے سب تو پہلے خالق دی آواز جوڑا نیڑے ہوں دا پہلے بول دا ناہنو اکربو علیہ من الحبل الورید جوڑا شاہ رکھتو پہلے کہ وہ قریب سی انہیں فرمایا لبائے کا یا حسین جویں جویں مخلوق نیڑے سی بول دی آئی لبائے کا یا حسین جناب ایزرائیل جنہیں روانو کبز کر دینے اور قریب آئے انہیں کہا مولا حسین آنکھیں دے میں مدد کرا مولا حسین نے ازرائیل فرشتے لے ویکھیا تو ویکھیا کہ تو میری مدد کی کریں گا انہیں کہا مولا زخمہ نلچور ہو میں تو اڈی ہور مدد تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تسی میں نے اجازت ہی نہیں دی رہی کنے کنے لوگ آئے انبیاء آئے سلحادیاں روانیاں علماء دیاں روانیاں مولا تسی سب نے پچھے کر دیتا کنے مددی کر رہی ہیں کہ میں روانو قبض کرنا مولا اگر تسی حکم دیو تو میں توڑی روانو قبض کر لما تو روانو قبض کرنگا کہ مولا تو اڈے دیوتے اے مشکل آسان ہو جائے گی تو اڈے درد ختم ہو جانگے رب کائنات دی قسم مولا نے انہوں دی متھ لے بے کھیا آنکھیا ایدرائیلہ بڑی معرفت نو بلند کر اے سنڈی روانو قبض تو عوضو کریں گا تو جاندہ نہیں میں امام وقتا روانو عوضو قبض کریں گا جو تو حسین نے جان چکے گا میں گل کر گیا انہوں نے کہا مولا جا نہیں سرکار نے فرمایا اچھا اس طرح کر میں بھی چاڑنا حسین کہ میں تیری بھی معرفت اضافہ کرا چلے اینج کر اسرائیل پہلے اگر میں نو لبل ہوئے میں کتھیں ہا تو پھر روانو قبض کرل ہوئی انہیں گل کیتی تھی حسین گائب ہو گئے رب کائنات دے قسم تریخ آخ دیئے اگر گل تو نہ سنی ہو گئے تو تیری اپنی مرضی اپنی چاہت لیکن تریخ آخ دیئے کہ اضرائیل نے تہتوں سراج وے کھیا پھر عرش اولالے وے کھیا پوری کائنات دے وے کھیا حسین نہ نظر آئے تو جدو حسین علیہ السلام نظر نہ آئے ہتھ بن گئے اندھا مولا میری جورت ہی نہیں کہ میں کائنات اس طرح نو بیک سکا مولا حسین دی آواز آئی اضرائیل اکھا کھول حسین دے اتھا ہی کھلوتا ہے حسین دے اتھا ہی کھلوتا ہے ایک کربلا دی مارفت حسین مجبور نہیں اے حسین دی فضیلت حسین دا ذکر اے او دو پتہ لگے گا مارفت دی اکھ جدو بار ماہ آبے گا دکھلے گی جندہ انتظار کر رہے ہیں امام مہدی جندہ کائنات انتظار کر رہے ہیں امام مہدی چودہ سو سال تو پوری کائنات اے اے نہ سمجھ کہ تُو اپنی وجہ تو زندہ ہے کہ تیرے تطبیر بڑی ہے تیری تقدیر بڑی آلہ ہے اے نہ سمجھ اس واسطے باقی ہیں کبلہ موت صافہ لانا اس واسطے اس واسطے تیرا وجود باقی نہیں کہ تُو بہت بڑا عالم ہے تُو بہت بڑا فاضل ہے تُو بہت بڑا طاقتور ہے اس واسطے باقی نہیں اس واسطے باقی ہیں کہ تیرا امام باقی ہے اس واسطے باقی ہے کہ بارویں امام باقی ہے یہ ذکر بھی اس واسطے باقی تو ایک نہیں رہی پوری کائنات ہے عالم دویچ کنے مرزب آئے کنے پھر کی آئے ختم ہو گئے لیکن پوری کائنات جو ریکھیں گا تیرے کوئی شیعہ اٹائک کرنے لے نظر نہیں آئے گا بم تماکیاں جو نظر نہیں آئے گا مظلومیت جو نظر آنگے قتل ہونے جو نظر آنگے ایدرو بندہ شیعہ ایدرو مسئیبت نو پیجند ہے وڈے پرالو پیغام آجاگا بس بڑا آئی تیرے آج تو بعد تیرہ ساڑا تلہ ختم نہ رشتے لینے نے نہ دینے نے رب کائنات دی کسیم پر جسے سیکٹری دی آگیا جن دے دل دے پچھے محبت ہے ایلے بیت آجائے پھر وہ پر آدھی بھی پرواہ نہیں کردہ وہ اندہ آفدہ رشتے آفدہ کول رکھ میں نے حسین ہی کافی ہاں پھر محبت حسین جو دل چاہ جاندی ہے کہ پھر اس دے بعد تو کسی شہدی پرواہ نہیں کردہ یہ سباستہ ذکر باقی ہے کہ باروہ امام باقی ہے اللہ اکبر بس میں یہ نہیں عرض کرنا چاہنا اے حسین دا کافلہ جا رہے ہیں ایک مقام تو گدر رہے ہیں گرمی دا ہی مہینہ ہے ایک مقام تو گدر رہے ہیں تو مولا حسین نے جو دو بیکھی ہے نا سجے پاس سے جو ٹٹے ہوئے کوئی مکان نظر آئے مولا حسین دی نظر دیکھی دیکھیا دیکھ زعیفہ ہے جڑے اپنے مکان دی دلیز اچھ بیٹھی انہیں حسین نو بیکھیا مولا حسین دے کافلہ نو بیکھیا مولا حسین دیکھ رہے ہیں کہ اے جس دروازے دے اندر بیٹھی ہے اندھے بار ایک سیرہ ٹنگیا ہویا لگ دائے کہ کوئی اس گھرچ نمی نمی شادی ہوئی ہے اندروں حلکی جی آواز ہے امام جی بیٹا امام جڑے کافلہ جا رہے ہیں گرمی دے اندر مولا میں دیکھ رہی ہیں نکاب ہٹا کے کہ کوئی شریفہ دا کافلہ لگ دا ہے تیتماع امام تو تو جان نہیں ہے تن دن دا پانی ختم ہو گیا ہے میرا عبداللہ شہر شہر پانی لین واسٹ گیا ہے انہوں تن دن ہو گئے نے واپس نہیں آیا امام پوچھتا سا ہی ہو سکتا ہے یہ سخی پانی دے دیں جناب کمر نام لکھیا تاریخ نے کبیلہ بنی کلب دے نالتال لکھے اٹھی چل دی چل دی مولا حسین دے رہوار دے کول آئی شریف ملوم دے ہو توڑے چیرے تو ملوم دے یا نبیو یا امامو میرا دل آخ دائے کسے پریشانی جو ٹرپیو کروں بھلا اینیا دینا دے وچھوی اینیا گرمیاں دے وچھوی کوئی بندہ سفر کردہ ہے ماں دیکھ رہی ہیں توڑے نال پردے دار ہوئی نے تیم بھی مولا میں چانییاں کہ اگر ممکن ہووے ساڑا پانی مک گیا ہے میرے پتر دی تین دن تو نمی نمی شادی ہوئی ہے سارے بستیلے چھڑ کے چلے گئے نے ماں پتر نو بڑی باری آنکھیں آئے کہ آپ ہم یہ بستی چھڑ جائیے لیکن انہیں کہا ہے کہ نہیں میں چھڑ کے نہیں جا سکتا میرا دل چاند ہے کہ میں یہ تھی رہما پانی دی تلاش گیا ہے اس طرح کرو اگر ہو سکتے ممکن تھوڑا جا پانی دے دیو اندر جڑی میری بہو موجود ہے انہوں پانی پھلانا چاہلے تاریخہ دی رب کائنات دی قسم مولا حسین نے کمر علیہ اشارہ کی تا تو مولا نے فرمایا میرے نال آ کمر بی بی نو نال لیا اندر تروازے دی انگے سرکار سخی شپیر اپنے ذل جنا دیتے شریف فرمانے ہاتھ دے مچن نیزہ ہے سرکار نے نیزہ زمین چماریا رب کائنات دی قسم جس طرح اسماعیل دی ایڈیا دے نال پانی برامد ہویا سی حسین دے نال پانی برامد ہویا مولا نے فرمایا آپ بھی پھی اپنی بولوں بھی پھیا کہ اپنے پتروں بھی پھیاویں تو جنہوں آوے واپس انہوں سلام دےویں انہوں اکھی کہ حسین آخدہ سی اگر ہو سکے تھے نئے نواد زمین تھے حسین دس محرم منترائی دلار کرے گا رب کائنات دی قسم مولا حسین تک آفلہ چلا گیا کمر بی بی پہ گئی روک دی رہی لیکن جنہوں پتر واپس آیا سب تو پہلے دوڑ کے آخر یہ پانی دی تلاش باستگیہ سائیں پانی تا لے کے تو کوئی نہیں آیا لیکن دیکھے تو سخی گزرے آئے اپنا نام حسین دس دسی دیکھو انہیں چشمہ مادواناند کیتا ہے آخر سی سلام دیکھے کہ اگر تیرے کول وقت ہوئے پھر اپنا کافلہ لے کے حسین دے کول آ جائیں زمین نئے نوادے دس محرم منتر یاد کرنگا رب کائنات دی قسم جناب عبداللہ دی چیخ نکل گئی کہیں اماں میں کئی دنہ تو خواب بیک رہا تھا جناب عیسیٰ خواب جا رہا تھا آکے میں نو کہہ رہا تھا اے عبداللہ میں نو رسول اللہ دے سامنے شرم اندہ نہ کری اگر تیرے محرم نو اسی زمین نئے نوادے جانا ہے پھر تیاری کر بس میں ختم کر دیتا اگر تیاری ہوئی تنہ افراد دا کافلہ ایک دے اٹھے عبداللہ دی زوجہ ایک دے اٹھے عبداللہ دی ماں گھوڑ دے عبداللہ بس ربے کائنات دی قسم اس بھیلے ایک کافلہ زمین کرب و بلا دے اٹھے پہنچیا جسول مولا حسین دی آباد رہی حلوین ناصرین یانسرنا اے صدا دانا سی جناب کمر دی آباد عبداللہ لگدہ لٹے گئے اے اوہو سخی دی آباد جنہیں میں نکپاڑی پیش کی تا سی جا جلدی نہ دوڑ کے بیس کے آ جناب عبداللہ دوڑ دے جوڑ دے آئے کی تو مولا شبیر دے کھول بڑا عجیب منظر ہے کبزہ تلوار دے اٹھے متھا ہے جسرکار شبیر دی آباد آری عبداللہ بسم اللہ آیا تھا دیر نہ لے لیکن آتا گیا ہے تری بوجہ بھی نہ لائیے تری اممہ بھی نہ لائیے اپنی اممہ نے بھی حسین دا سلام دے بھی اپنی زوجہ نے بھی حسین دا سلام دے بھی اس میں کہتا عبداللہ دی آباد آئی آئے قریب ابنے قریب تُو اپنا طرف تک آگا تُو کون ہے اے خاندان کون ہے اے لاشے کی نادنے جناب حسین دی آباد آئی عبداللہ رات اللہ خواب یاد کر جناب عیسیٰ نے جندے واسطے دے دو آگ کیا ہو سکھی حسین مائیہ مولا حسین نے تلوار دی تھی عبداللہ نے جا کے قوم عشقیات حملہ کیتا زخم نہ لگا پھر واپس آئے پھر حملہ کیتا جنہوں تیسری باری واپس آیا ہاتھ جوڑ گیا دا مولا میرے کل کوئی غلطی ہو گئی کیا مولا میرے قربانی قبول نہیں میں نے زخم کیوں نہیں آدھا اس وقت مولا نے فرمایا اے عبداللہ تُو جنگل لے جا اوہ سامنے کنات اوہ پی بی جنے سیرت قرآن رکھے اے اللہ دی بارگاچ دعا کریے اے میرا حسین دا آخری بہمار اللہ اللہ ندر رہے